اہلِ بیعت اہلِ بیعت اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے حمدو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے تو گھر والے دیکھئے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے ایک بات مذکر بولا جاتا ہے عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی تو انہوں نے خوشدلی کے ساتھ ان کو قبول کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لاسکتے اور وہ اس امت کی مائے قرار پا گئی ہیں اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے امت کی ذمہ داری ہے اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ اجلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں میری ازواج میری بیویاں یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہے اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے یہ اپنا گھر نہیں ریا بسائیں گی اور اب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہو ہوئی تو ان کی اہلیاں نے حضور تری سے شادی کر رہی وہاں تو یہ کوئی تصوری نہیں تھا لیکن ازواج متحرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی تدوجود بھی نہیں کر سکتے ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ آداب میں بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ بقید حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں ان کو وہ ماں کی حیثیت سے رکھا جائے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماں کے بارے میں بیٹوں پر آئید ہوتی ہیں تو یہ وجہ ہے اہل بیعت کے زیر بیعت آنے کی اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائز ہیں بلکل بے بنیاد ہیں کوئی حیثیت نہیں باقی رہ گیا یہ بات کہ کسی وقت محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے اصل میں اہل بیعت کون ہے ازواج متحرات یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کوئی ایک آنے بیعت کو بتا دے جو غرط باقی سلام سے بہتر ہو رو آگر رسی کو بہتر آنکہ زم ہو رہے گا یہ بہتر آنکہ زمان بیسا اور بروں کو برے ہی اچھے لگتے ہیں اور انسان جب بدبختی کی انتہا کو خوشنے لگتا ہے تو اسے شقاوت کی شکل میں دی گئی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ کلی اور غلط چیز کو اندہ اور آلہ سمجھنے لگتا ہے اور برے کو اچھا خیال کرتا ہے لیکن سامین اکرام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ مرزا جی کا زمانے کے قاضی و جاہل کو سب سے بڑا عالق پہنا یہ مرزا جی کی صحیح ببختی اور غلطی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ غامدیت کی عروج میں ہی اس کی خدایی کا بھی عروج ہے اور جب تک اس کے حصے کے خمقہ فالور علماء ربانیوں اور ربانیوں کو چھوڑ کر ان جیسوں کو سنتے رہیں گے تب تک اس کا جادو اثر کرتا رہے گا وگر نہ اس کی بنائیلی اور تعمیر کی بھی ریت کی رافضی عمارت زمین بوس ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو علماء ربانیوں سے دور رکھ کر غامدی جیسوں کو سنا جائیں اور اس کے دجل و فرید اثر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائیں لیکن کوئی نہیں اللہ رب العالمین کا دین یہ خوبی رکھتا ہے کہ جس قدر اسے دبائے جائے اس قدر یہ ابرتا ہے جس قدر تنبیز کی جائے اس قدر اس کی توضیح اور اس کا انتشار اور پھیلنا اور عام ہونا یہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں یریدون لدفئوا نور اللہ بی افواهیم واللہ مطم نوره